بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے کوئی دولت کا کرتا ہے کوئی شہرت کا کرتا ہے کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے نراز تو نہیں ہوگیا اس جملے سے آپ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ دیں یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے بھیک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کامتے ہیں تڑپتے ہیں نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے یہ سارے نشہ ہیں مختلف قسم کا نشہ ہم مانتے نہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے تو بڑی ساری چیزیں دبوش کے اور بڑی سارے رستے پھلان کے آنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہے ماننا عزاج ہے یہ گھومنے پھرنے کا دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے گفشب کا بھی ایک نشہ ہے دو چر لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں باز لوگوں کو نید نہیں آتی یہ غیبت کا چولی کا بددیانتی کا یہ بھی ایک نشہ ہے اس پر ملہ رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے وہ کہتے ہیں مانکے کھانے کا بھی نشہ ہے مانکے کھانے کا بھی نشہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیق مانگنے والی خاتون تھی تو بادشاہ کے پاس بھیق مانگنے آئی تو بادشاہ کو پسند آگے اس نے شادی کر لی اب اس کو عادت تھی بھیق مانگ کے کھانے کی تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹا فٹنا روٹی لے کے آیا کرو میں دو تین دفعہ مانگوں تو پھر لائے کرو کیونکہ ایک نشہ ہے نا تو میں مانگوں دو چار دفعہ تو پھر تو انسان اوہ سارے نشے کرتا ہے یہ مانتا نہیں یہ موبائل یہ فیس بوک یہ سارے نشے ہیں اپنی فوٹو لگا لیں نا سارا جن اسی کو دیکھتے رہنا اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزہدار ہیں بڑے وزہدار لوگ ہیں لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہمارے صوفیاء ہمارے بھزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو اگر سارے نشوں سے بجھنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو سجدے کا نشہ شروع کرو یہ نہ اقبال کہتے ہیں اتار ہو رومی ہو رازی آپ آدھ کو سمجھیں اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین اتار تھے بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگام اگر تحجد نہیں نا پڑتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی پھر اس کو کوئی چیز نصیب میری بات کی سمجھ آرہی ہے آپ حضرات جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے آپ اللہ اللہ نہیں کرتے آپ کو نوافل کا چسکہ نہیں عبادت کا مزا نہیں فرمایا میری عبادت کرو یہ شوق پیدا کرو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم لوگوں کے نشے ہیں مختلف نشے ہیں بڑا عجیب رنگ ہے میفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب بڑے ہلکا بات اوخو بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے نہیں مل رہا اتنے بڑے لقب ہیں اس کے لیکن وہ سالس سمر کے دھائی گھنٹے بیٹھا رہا میفل میں اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑی وہ نکل گیا میں ہلکے سے سجدے کی اوہ اتنا بڑا عشق رسول نات کا اوہ اوہ کیا بات ہے اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر بہت بڑا مبلغ اور بیچارہ سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو یہ نشے کے عدی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کے دنیا میں لوگ زندہ ہیں پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی آپ دیکھیں نا حضور مہینوں مہینوں جا کے گارِ حرامے بیٹھتے کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے رسول کریم علیہ السلام مہینہ مہینہ رہتے گارِ حرامے کوئی نہ مجھے دیکھے کوئی نہ مجھے ملے حضور یہاں کیا ہے فرمایا ہے میں اپنے رب کی عبادت کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو عباد کر دیا سجدوں کے ساتھ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے سجدے کا ذوق شاہ عبدالعزیز دباق رحمت اللہ احطالہ لے آپ نے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا تحجیت گزار ہو جاؤ تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا عرض کی حضور کیوں فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی ہاں کبھی وصوص آئے شک پیدا ہو تکلیف ہو تو آنا ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں تم اللہ اللہ کرو اس مالک کو رازی کرو میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کس کے قریب ہوتا ہے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ پڑا نیڑے ہے رب کے پڑا قریب ہے اس لیے کہ وہ حالتیں سجدہ میں وہ جب سجدے کرتا ہے اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں زبان بھی یہاں ہے آنکھ بھی یہاں ہے کان بھی عقل بھی ساری اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیرے نکالو بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا ناک سے نکیرے نکالو بڑی سزا ہوتی تھی تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں اور رکھ کے کہا کہ آ سبحان ربی یا اللہ اللہ میں پست ہوں تو آلہ اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے آلہ اتن اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے قسرت عبادت نوافل ہمانے ہاں عمرے کی قرآن دازی محفلوں پہ ہونے لگ گئے یہ حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے کرنی چاہیے عمرے کی قرآن دازی جائز ہے پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن دازی کرو عمرہ کرو حدیث میں قرآن دازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا چل جائے نا پہلی سف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن دازی کرو عمرے کی قرآن دازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے تو یہ والی قرآن دازی کا بولیئے ہونی چاہیے کہ نہیں حضور نے فرمایا تمہیں پتا چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن دازی کرو تم قرآن ڈالو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا مسلح باد ہوتا ہے سلاہ الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی بیت المقدس پر قبضہ تھا اس آنیوں کا تو سلاہ الدین بڑے پریشان تھے بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے دو بحری بیڑے اسلا لے کے آ رہے ہیں مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر دو بحری بیڑے اور آگئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا تو بھی دعا کرنا آپ نراز نہ ہونا ہم تو پیروں والے ہیں ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہمیں تو ملتا ہے سارے کچھ وہاں سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ تبیر لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑتے رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے انہوں نے تو ہمیں سکھا ہے سلاح الدین یوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لئے دعا کروں گا تو بھی دعا کرنا تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مسلحہ بھیگ جاتا ہے پھر ہی تو مزا آتا ہے سکھی بندہ تو کعوے جا کے نہیں روتا دکھی تھے یہ تکلیف تھی تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو سلاح الدین کی خیمار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لئے تیرے نہ لڑ رہا اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لئے تو نہیں لڑ رہا مالک تیرے لئے لڑ رہا ہوں مجھے بے آبرو نہ کرنا میری مدد فرمانا کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا پر سلاح الدین یوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا تو سویرے سلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے میں نے کہا پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور وہ بیری بیڑے دو آرے تھے نہ آسلا لے کے دونوں ڈوب گئے پانی میں پانی میں ڈوب گئے تو بابا جی کہنے لگے سلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ جو تو نے مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسوں کے بہا لے گئے دشمن کے بیری بیڑوں کو میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لئے اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہماری توجہ دلائی حضور نے ہمیں بتلایا ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف ایک صحابی تھی حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تیرمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا ہم نے تو جان دے دی وعد آئے دیدار پر آلہ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعد آئے اور نگد اپنا دام ہوئی جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سودہ نگد و نگد ہو جانا ہے کیونکہ ہم نے جان دے دی وعد آئے دیدار پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر جان دے دی وعد آئے دیدار پر تو نگد اپنا دام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے اس کی حضور فڑا فڑ ملنا ہے میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کرنا دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا پھر سجدے زیادہ کرنا قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے قرب ملے گا تمہیں اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا ہم شوق پیدا کرتے ہیں ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ بہتر ڈاکٹر بان جائے گا تو بڑا نفع کرے گا تو لوگوں کی خدمت کرے گا ملک و ملت کی خدمت کرے گا تیرے اببہ کا نام روشن ہوگا تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فنان آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا تو سجدہ کرے گا دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سات سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ یعنی اسے شوق دلاؤ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نام ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ہر چیز کو ہر چیز کو یعنی سور سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئیں ہر شئے پرموٹ ہو رہی ہے عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا کیا بات ہے لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے